گورکپور میں دسویں کی چھاترہ سے گینگ ریپ کا معاملہ سامنے آیا ہے سنوار کو چھاترہ چھٹ پوجہ گھاٹ سے گھر لوٹ رہی تھی تب ہی دو سگے بھائیوں نے اسے کٹ ڈیپ کر لیا اس کے بعد چھاترہ کو ایک خالی مکان پر لے گئے وہاں دونوں نے اس کے ساتھ درندگی کی بہن کو ڈھونڈتا ہوا جب اس کا چھوٹا بھائی موقع پر پہنچا تو آروپیوں نے اس کی بھی پٹائی کر دی شور سن کر آس پاس کے لوگ آئے مگر آروپی موقع سے فرار ہو گئے کچھ دیر بعد چھاترہ کے پریجن پہنچ گئے اس کے بعد پولیس کو سوچنا دی گئی سوچنا پر پولیس ایمبولین سہید موقع پر پہنچی چھاترہ کو سی ایس سی بانزگاؤں بھیجا گیا ڈاکٹروں نے اس کی حالت کو گم بھیر دیکھتے ہوئے اسے زلہ اسپتال ریفر کر دیا فیلحال پولیس نے ان دونوں بھائیوں کو گریفتار کر لیا ہے اس مسئلے پر ایس پی ساؤت عرور کمار سنگھ نے کہا کہ پیڑیتا کا بیان درج کر لیا گیا ہے آروپیوں پر ساموہک دشکرم وہ آنے دھاراؤں میں کیس درج کیا گیا ہے آروپیوں کے گریفتاری ہو گئی ہے آگے کی کاروائی کی جا رہی ہے اس سممند میں گرکپور نیو سنبھاداتا سے بات کرتے ہوئے ایس پی ساؤت عرور کمار سنگھ نے کہا تھانا بازگاؤں کے چوکی ہرمہی چھہتر میں ایک سولہ ستر برش کی بھالکہ کے ساتھ ساموہک دشکرم کی اکتنا ہوئی تھی جس میں پریجنوں کی تحریر پہ تتکال بازگاؤں پولیس نے یفعہ یاردرج کیا اور نامجد دونوں عبیقتوں کی درکتاری کی جا چکی ہے جنہیں نیائی کا بھرکشہ میں جیل بھیجنے کے لیے ماننی نیالے کے سمکش آج پرستط کر دیا جائے گا ان کے برود ساکش کے کرم میں آگے کٹھوڑ دنداتمک کا جواہی کی جائے گا